اور آپ کو سانیہا کوئٹا کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹس دے سانیہا کوئٹا میں جانباہک افراد کے لواحکین کا دھرنا جاری ہے جنہوں نے دہشت گردوں کے خلاف ٹارگٹیڈ آپریشن تک میت دفنانے سے انکار کر دیا ہے مزید تفصیل اس ریپورٹ میں کرانی روڈ دھماکے میں جانباہک ہونے والے چھاسی افراد کی لاشیں ہزارہ ٹاؤن کی مختلفی ماہ بارگاہوں میں رکھے گئی ہیں جہاں ان کے لواحکین، کوئٹا یک جہتی کونسل، بلوچستان شیعہ کانفرنس اور مجلس واضط المسلمین کے رہنماؤں سمیت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں دھرنا دینے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ کوئٹا میں ہزارہ برادی کے قتلیاں میں ملوث اناثر کے خلاف فوج کے ذریعے ٹارگٹیڈ آپریشن کیا جائے ہمارا قتلیاں کیا جارا ہے ہم کب تک ماری جائیں گے ہمارا قصود کیا ہے سڑکو فرمائے اور بیٹی ویتا کی مطالبات پورے نہیں کی جاتے ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے ہم لوگ بھی ایک انسان ہیں ہم لوگوں کا بھی دن ہے ہم لوگوں کے بائیوں اور میروں کو کیا مارے جارے ہیں ہم لوگوں کے انسان کی در پر یہ جارے ہیں پوچھ گتایا جائیں گی کیونکہ مارے خون کا انہوں نے دینا ہی ہے ضروری ہر حال میں جانبہہ کفرات کے لوہا کی گزشتہ روز شام پانچ بجے سے لاشیں امبام بارگاہوں میں رکھ کر دھنا دیئے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ٹارگٹیٹ آپریشن تک مہیتیں نہیں دفنائی جائیں گی